مندروں میں دان دیئے گئے پیسے کا مندر ٹرسٹ غلط استعمال کرتے ہیں؟ آخر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہیڈ لائنز پردے میں تھی وہ اچانک بے پردہ ہو گئی آج تک شاید ہی کسی نے ہندو مندروں میں چڑھاوے کے طور پر آنے والے پیسوں پر کوئی سوال اٹھایا ہو لیکن آج یہ سوال خود ہندو دھرم کے بیتر سے ہی اٹھنے لگا ہے کہ دان کے طور پر آنے والے کروڑوں اربوں روپیوں کا آخر ہوتا کیا ہے آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے اور امیر مندروں کے اندر بھشتا چار پنا پر آئے اور بھکتوں کے دان کی رقم کا استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے سب سے امیر پدمناب سوامی مندر ٹرسٹ کی اور سے بھی اس آروپ کو ہوا دی گئی اور بھکتوں کو دان سے بچنے کی سلا دی گئی لیکن دوسری طرف کئی دھرم گروہ ہیں جو ان آروپوں کو غلط بتا رہے ہیں اور دھرم کے خلاف سازش کی شکل بھی دے رہے ہیں جو بھی ہو لیکن یہ سوال واقعی بڑا ہے کہ مندروں کے پاس دان میں آئی عربوں کی عقود دولت آخر جاتی کہاں ہیں کیسے خرچ ہوتی ہے یہ چند لوگ ہی جانتے ہیں ایسے معاملہ تو سندگد ہو ہی جاتا ہے مندروں میں ایشور کے سامنے سر جھکانے کے بعد ہر جو پہلا کام قریب قریب ہر ایک شخص کرتا ہے وہ ہے چڑھاوا چڑھانا یا دان دینا اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے ہر کوئی مندروں میں بھاگوان کو چڑھاوا چڑھاتا ہی ہے کوئی پانچ دس روپے چڑھاتا ہے تو کوئی لاکھوں کا سونے چاندی چڑھاتا ہے لیکن بھاگوان کے نام پر جیب سے پیسے نکالنے کے بعد شاید ہی کوئی کبھی سوچتا ہوگا کہ اس کے چڑھائے گئے پیسے کا کیا ہوگا لیکن اچانکس یہ سوال سامنے آ گیا ہے اور وہ بھی دھرم گروہوں نے ہی اٹھایا ہے سب سے پہلے سنیے سوامی اگنیویش کی دو ٹوک مندر کا دیوتا تو کچھ لیتا نہیں کھاتا نہیں پیتا نہیں کچھ بھی نہیں کرتا اس کے نام پر چڑھاوا چڑھ رہا ہے تو وہ پجاریوں کے حصے میں بٹھ رہا ہے گلچھرے اڑھا رہے ہیں موج کرتے ہیں ایاشی کا جیون بتاتے ہیں اور وہ ایسے گلت گلت کاموں کا چڑھاوا لیتے ہیں کسی نیا دیوتا بنا دیں گے سوامی اگنیویش کی اس بیان کا اور بھی دھرم گروہوں نے سمرتھن کیا ہے مندروں میں جو چڑھاوا آتا ہے اس کا سد اپیوگ ہو یہی ہمارا مقصد تھا اس سے دھرم کی جاگرتی ہو دیوستانوں پر دھن آتا ہے اس کا اپیوگ دھرم میں ہو ادھرم میں نہ ہو یہ تو ہمارا سنکل پہ ہے اور دیوستانوں پر آنے والے دھن کا دھرپیوگ چاہے سرکارے کر رہی ہو یا وہاں کی پرابند سمیتی کر رہی ہو دونوں کی سمار جیمہ داری ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مندروں میں دان کے طور پر دی جانے والے پیسوں کا غلط استعمال ہوتا ہے دھرم گروہوں کے اس سوال پر دیش کے سب سے امیر پردوناب سوامی مندر نے بھی مہر لگا دی دھرم گروہوں کی بات صحیح ہے شردھالو مندر میں دان سے بچیں دوسری اور کاشی وشونات مندر ٹرسٹ مندروں میں بھرشتاچار کی بات تو مانتا ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ دھرم گروہوں کے سوال پر اسے ایتراز ہے مندروں میں بھرشتاچار تو ہے لیکن دھرم گروہوں کی بات سے ہم سہمت نہیں رشتاچار اور دان کے غلط استعمال کے آروپوں سے دیش کے مندروں میں حلچل مچ گئی ہیں دان کے دم پر عربوں کی دولت جمع کرنے والے مندر ٹرسٹ اب صفائی دینے میں جڑ گئے ہیں ہمارا جو مندر ہے وہ شاسین کے اندر ہم لوگ اکتہ ارکتے اندر بھی کام کرتے ہیں ہمارے مندر کا سالانہ جو انکم ہے وہ ستر سے پچھتر کروڑ تک کا انکم ہے اور ہم لوگ یہ جو پیسہ ہے وہ گریبوں کا پیسہ بھکتوں کا پیسہ گریبوں کا پیسہ پہنچانے کا جریہا کر کے ہم لوگ یہاں پر ٹرسٹ کر کے کام کرتے ہیں اس ٹرسٹ کے پیسے اور کافی ایسے مندر ہے جس مندر کی رکھ رکھاؤ آسرموں کی رکھ رکھاؤ اس نمی تھے تو قریبہ ہم دس سالوں میں کئی بار ہم نے سرکاروں سے اپروچ کیا اور ایک سناتن پیٹ کی اسٹھاپنا کی بات کی تاکہ یہ ایک سناتن پیٹ کا اسٹھاپنا ہو جس میں جتنے مندروں کی پیسے آتے ہیں پھر جتنے آسرم ہیں جو جرے سے ہیں کئی مندروں ہیں جس کی پوری طرح سے اس پر کوئی منٹن نہیں ہو پا رہا تو جہاں پہ پیسے آ رہے ہیں اس کا اس پہ خرچ کیا جائے وہاں پہ جو پجاری ہیں ان کو اس پہ سے ویتن دیا جائے اور کافی چیزیں دیش کے چار بڑے مندروں ترپتی شیلڈی سائن بابا سدھی ونائک اور کاشی وشونات کی ایک دن کی اوسط کمائی آٹھ کروڑ روپے ہیں ظاہر ہے دیش بھر کے مندروں کا حساب اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا دان کے نام پر جمع ہونے والی دولت سے ہی مندر، ٹرسٹ، چیریٹی اور سیوہ کے کئی کام کرواتے ہیں لیکن کتنی دولت کہاں کہاں اور کیسے خرچ ہوتی ہے یہ جانکاری عام حقتوں کو کبھی نہیں ملتی مندروں کے خزانے کے رازدار ٹرسٹ سے جڑے چند لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے میں اس عوالہ بڑا ہو گیا ہے کہ دان میں آیا یہ اخکوت خزانہ آخر جاتا کہاں ہے کہیں اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز آئے بڑی بحث میں یہ اہم چرچہ شروع کرتے ہیں چرچہ میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر سوامی اگلیویش جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا بھی ہے چکرپانی مہاراج ہمارے ساتھ ہیں راشتری ادھاکش ہیں سنت مہا سباکیت ہمارے ساتھ رویندر گوہل ہیں جو کہ جھنڈے والان مندر کے ٹرسٹی ہیں ہمارے ساتھ سدیوینایٹ ٹیمپل ٹرسٹ کے چیئرمن نریندر رانے صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی سٹوڈیو میں مرسا سائی بابا سنستان سے سنجے سائینات ہیں میں سبی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور سوامی اگلیویش سب سے پہلے چرچہ آپ ہی سے شروع کرتے ہوئے یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ اچانک آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ مندروں میں جو پیسہ دان میں دیا جاتا ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے جی انراغ نسکان جی میں اچانک کوئی بات نہیں آئی میں جب سوائم بچپن میں سترہ ورش کی عمر تک اس طرح کا چڑھاوہ چڑھایا کرتا تھا ناریل یا کوئی پیسہ یا اس طرح کی چیزیں چڑھا کر کے میں منوتی مانتا تھا شیو جی کے مندر میں ہنمان جی کے مندر میں اور مجھے لگتا تھا کہ میری منوتی ماننے سے وہ پوری ہو جاتی تو پھر میں ڈبل یا ٹبل کر کے پھر کیا کرتا تھا جب میں نے اٹھارہ ورش کی آئیو میں آری سماج کے سمپرک میں آ کر ویدوں کا اپنشدوں کا ادھیان کیا اور مہرشی دیاند کی ساری وچار اور وچار دھارہ سے عوگت ہوا تب مجھے پتا چلا کہ یہ میرا اجیان تھا اور اندوشواز تھا جو ترکال درشی اور پوری سرشتی کا رچیتہ پرماتما ہے اس کو میرے چڑھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ساری سرشتی کو بنا رہا ہے اور اس کے لئے میں مندر میں جاؤں یا کسی مورتی کے سامنے جو کر کے اس کو میں پرارتنا کروں یا کچھ بھی کروں اس کا کوئی اوچیت یہ نہیں ہے ویدوں میں صاف آیا ہے نَتَسْيَ پْرَتِمَاَسْتِي یسینام مہدیشا ارثات اس کی کوئی پرتما نہیں ہو سکتی جو اتنا مہان سرشتی کرتا ہے پھر ہم ایک پرتما بنا کر کے پھر اس کا مندر بنا کر کے پھر اس میں پرانکتشتہ کا ایک ناتک کر کے ساری چیزوں سے اور پھر پجاری وہاں پر بیٹھ کے کہتا ہے یہ تمہاری منو کامنا ہے پوری کرے گا اب بچارے بھولے بھالے شدھالو جاتے ہیں وہاں پر لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں اور اپنی کچھ نہ کچھ منو کامنا کرتے ہیں پہلے تو وہ دیتے ہی دیتے ہیں پھر اس کے بعد پوری ہو جائے سو میں پچاس ساٹھ کی تو ہوگی ہوگی اس وے تو پھر اس کے بعد وہ آئے اور آئیں گے اور پچاس کو تیار کریں گے اس طریقے سے مندر اور مورتی کا یہ پجاریوں کا اور دان دکھنہ کا جو دھندہ ہے ایک بزنس انڈسٹری کا روک لے لیتا ہے ملٹی بلین ڈالر سول سیونگ انڈسٹری اس کو میں کہتا ہوں جس کا کوئی اوچتی نہیں ہے اس میں شد برشتہ چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم پرماتما کے سروپ کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جو سروبیعفی سروشکتی مان پرماتما ہے اور وہ ہمارے ہردے کے اندر موجود ہے اس نراکار پربرم کو ہم پیش کرتے ہیں ایک مورتی کے روپ میں ایک چتر کے روپ میں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری یہ تمہارے پرمیشور ہے اس طرح سے پرمیشور کو ہم بہت چھوٹا کر دیتے ہیں اور ایک ایسے روپ سے پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی رشوت پسند کرنے والا ہو کچھ دے دو چڑھا دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے نہیں تو نہیں خوش ہوتا اور پھر آپ کا کام بن جائے تو پھر آپ الٹا اس کو اور تھوڑا اور کیجئے اور پھر نہیں مانگے بھی لے کر کیا جائیے کل ملا کر کے میں کیول ہندووں کے لئے ہی کہہ رہا باقی سبھی مجھبوں میں سبھی سمپردائیوں میں یہ اس پرکار کا رواج ہے لوگ قبروں میں چادر چڑھا رہے ہیں کیوں چڑھا رہے ہیں کچھ منتیں مانگ کر کے چڑھا رہے ہیں اجمید شریف میں آپ جائیے وہاں بھی آپ کو یہی دندہ ملے گا تو کہنے کا مطلب ہے چرچوں میں میں دیکھتا ہوں لوگ چڑھاتے ہیں گلک میں پیسے ڈالتے ہیں گردواروں میں اس طرح سے سب جگہ پر متھا تیک سمپردائے ایک بنا ہوا ہے جس کا مقصد ہے کہ ہم پرماتمہ کے دربار میں اپستیت ہو کر کے اور کچھ نکچ ایسی چیز چڑھاوا چڑھا دیں اور اس کے بدلے میں پرماتمہ سے مانگیں کچھ نکچ یہ جو پوری اس کی فلسفی ہے وہ غلط ہے میں بڑی نمرتہ سے کہنا چاہوں گا جب مجھے یہ ایک طرح سے گیان ہوا سمجھ آئی میں نے یہ سب کام بند کیا اور مجھے آج کتنے سال ہو گیا انیس سو میں کہوں گا تو میں نے یہ کام کیا ہی نہیں بلکل اور میں سچائی کے راستے چلنا اور نیائے کے راستے چلنا اسی کو میں دھرم مانتا ہوں یہ اشور کی افاسنہ کا صحیح طریقہ ہے کہ اندوشواس اگیان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ لوگوں کے اندر جو گریبوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ یہ اشور کی افاسنہ چکرپانی مہاراج کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں سوامی اگنیویش کی باتوں سے چکرپانی مہاراج دیکھیں ایسا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوامی اگنیویش جی کی ایک عادت سی ہے اچھے کام کئی کرتے ہیں جی سوامی اگنیویش لوٹتے ہیں آپ کے بات ان کی ایک عادت سی ہے جی بولیو چکرپانی جی عادت سی ہے کہ کچھ دن چھوپ رہیں گے اس کے بعد تین مہینے چار مہینے کے بعد نشیط روپ سے سناتن دھرم پہ کوئی نکرات مب جو ہے کمیل کریں گے ان کے پرماتما کڑکڑ میں ہے لیکن صرف پرتیمہ میں نہیں ہے ان کی پرماتما کڑکڑ میں ہیں یہ کہتے ہیں لیکن ان کے صرف مُرْطیہ میں نہیں ہوتی ان کے پرماتما ان کے ہردے میں ہے اور نیائے سیلتا کی بات کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ سے جی ساتنکی کو نیائے دیا جاتا ہے اس ساتنکی کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں جس نے سیکڑوں ہجاروں لوگوں کو مارا ہوتا ہے مہاراشت میں تو سوال یہ ہے کہ کہیں نے کہیں سوامی اگنمیز جی کنفیوج ہے اور دھرم کو سمجھنے میں خودی نشیط روح سے اسفل ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اپریل میں راجنات سنگھ سے میں ملا تھا اور مل کر کے سناتندر پیٹ کے استھاپنا کی بات کیا تھا اور یہ کیا تھا کہ جتنے مندروں میں جو آتا ہے کافی ہجاروں ایسے مندر ہیں جو سرد سرابستہ میں پڑے ہوئے ہیں کافی ایسے آسرم ہے جو آبیوستیت ہے تو جہاں پہ ادھیک پیسے آتے ہیں ان سب کو ایک کرن کر دیا جیسے وکھ بوڑ بنا ہے اسی طرح سناتندر پیٹ کی مانتہ دی جائے سرکار دوارہ اور اس کے دوارہ سبی کو مجبوط بنایا جائے دیکھو سناتندر نے شروع سے کیا ہے جیسے سوامی اگنمیز جی نے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آیاسی چلتا ہے یہ چلتا ہے بلکل یہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ آیاسیوں کے چکر میں پڑے ہوں گے اس لئے جانتے ہوں گے جبکہ آپ کو بتا دو کہ کافی ایسے مندر ہیں آسرم میں جس کے پوجاریوں کو گھر میں کھانے تک کی ٹھکار نہیں ہوتی اس کی چنتائیں نہیں کرتے تو سوال اس بات کا ہے صرف ان کو سناتندھرم سے الرجی ہے ان کو الرجی ہے ان کو جویلس ہے پتہ نہیں نشیط روح سے بھی ان کو جا کر کے کسی گروکلوں میں نشیط روح سے یا آسرم میں جا کر کے کسی اچھے گروہ کے سانیت میں جا کر کے ادھیاتمی گیان کی پرابطی کرنا ہے نہیں ٹھیک ہے چکربانی مارا ہے نکاراتمک کمیٹ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ سوامی اگنیویش کی نکاراتمک تاپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے آپ کا اپنا بیچار ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ کچھ مندروں میں آنے والے دان کا سچ میں دو روپیہ ہوتا ہے میں ہر مندر کی بات نہیں کر رہا نہیں نہیں دیکھئے بلکل کہیں نہ کہیں ہوتا ہے لیکن ایک آپ یہ دیکھئے کہ ہجاروں ایسے مندر اور آسرم ہے جہاں پہ کوئی ایک دم جرد سی ربستہ میں پڑھا اس کے منٹن نہیں ہو پاتے جبکہ وہاں سے کافی ایسے کارکرم آپ سلو سے آپ دیکھئے جو جو سنستانیں وہاں سے گوشالائیں چلتی ہیں وہاں سے جیورکشا کے کام چلتے ہیں وہاں سے بھنڈارے کا کارکرم ہوا تو وہ اس کے سنستانوں سے ہسپیٹل چلتے ہیں چکستالیں اور انیک پرکار کی سکھالیں چلتے ہیں جہاں پہ سکھا دی جاتی ہیں تو انیک پرکار کی کر رہا ہے آپ یہ سوچئے کہ پوچھئے ان سے کہ اور بھی کون سی دھارمک سنستان دوسرے مجھب کے جو اتنے کارکر کر رہی ہیں سوال اس کا یہ ہے ہم بھی اس کارے میں لگے ہوئے اور گری منتری جی سے اور راشترپتی جی سے مانگ گئے کہ سناتن دھن پھیٹ بنائی جائے اور دیس میں جتنے مندیر اور آسرم ہے اس کا ایک ہی کرڑ ہو اور اس کو مجبوطی پردان کی جائے وہاں پہ جو مندیر ہے آسرم ہے جو اس کو دیکھنے والے پوجاری ان کو ویتن بھی بھی دیا جائے سموچی تاکہ ان کی بھی جیون اثر اٹھے اور اس پہ وہ ہو تو اس پہ سوچنا چاہئے نہ کہ آپ مورتی کا بیروت کر رہے ابھی تو سوامی اگنیویش جی خود کنفیو جائے کہ مورتی کا بیروت کر رہے کہ چڑھاوے کے پرتی ان کا وہ ہے کیوں وہ ہے یاسی کرتے اسے کس چیز سے ان کے اتراج ہے یہ خود نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کے پرماتما کڑکڑ میں صرف مورتی میں نہیں ہے مندیروں میں نہیں ہے ان کے پرماتما سب میں ہے لیکن پجاریوں میں نہیں ہے سادووں میں نہیں سناتنی سادووں میں تو سوال اس بات کا ہے کہ ایسے بیتو کے باتوں کی کیا جواب دیا جا سکتا ہے سوامی اگنیویش آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا آپ کی باتوں کو بے تکا بتا رہے ہیں چکرپانی مہاراج جی مہاراج میں جرور دینا چاہوں گا انراج جی بہت اچھا کیا کئی بار گورکشا کی کام کرتے ہیں اور میں کافی ان کو سیوگ کرتا ہوں لیکن گورکشا جی 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 مہاراج بہت دھنیواز آپ کا چکرپانی جی مہاراج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک اشور کو سچے سروپ میں دیکھیں گے تو وہ سربشکتیمان اور سرببیعپک ہے جو سرببیعپک ہے وہ نرہکار ہی ہو سکتا ہے اس کی کوئی مورتی کوئی ساکار رچنا ہو ہی نہیں سکتی اور وہ سربانتریامی ہے تو وہ ہمارے ہردی کے اندر من ہی سب سے بڑا مندر ہے ہمیں اپنے من کے اندر اشور کے گنوں کا دھیان کرنا چاہیے ایک قدم باہر رکھ کر کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیدی ہم اشور کے گنوں کو اپنے جیون میں اتاریں گے تو ہمارا جیون بھی پلویت ہوگا سے بڑا مندر ہے ہمیں اپنے من کے اندر اشور کے گنوں کا دھیان کرنا چاہیے ایک قدم باہر رکھ کر کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیدی ہم اشور کے گنوں کو اپنے جیون میں اتاریں گے تو ہمارا جیون بھی پلویت ہوگا اور پورا کپورا جو سماج ہے وہ اسے لاباندیت ہوگا جب ہم ستی کے راستے نیای کے کرونا کے پرین کے راستے چلیں گے ہنسا اور گھنہ اور انیای کا راستہ بند ہوگا سوامی جی آپ نیای کروڑا کی بات کرتے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ بیت کی بھی بیت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کے بات کا بڑا رہا ہوں مجھے لگا ہوا ہے منور بھوا یعنی منور سے بنو منور بھوا ہے جس کو آپ نے پڑا ہوگا سوال اس بات کا ہے ابھی ایک آتنکوازی کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہا منور بھوا کی سیدھانت آتا ہے جس نے ہجاروں لوگوں کو مارا ہے آپ کی کون سی پرماتمہ آپ کے ہردے میں ہے جو ہجاروں لوگ غائل ہوئے مارے گئے جس کو آپ نے اچھتا کی بات کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے نیائے دیا کہ اس کو پھانتی دو راشت پتی نے کہا کہ پھانتی دو سوال اس بات کا ہے اس کے اوپر کبھی بحث کرنی ہوگی ہم ضرور کریں گے آج ہم اس مدے پر آئیں کہ مندروں میں مندروں میں چڑھاوہ کس کے نام پر آ رہا ہے کیا پجاری کے نام پر آ رہا ہے یا وہاں پر جس کو آپ نے پتشت کیا ہے اس موٹی پتیمہ چطر کسی بھی نام سے کہیے اس کو آپ نے پرماتمہ کے کر کے پیش کیا کسی کے نام پر دیتا ہے سوال ہر دھرم میں ہے ہر دھرم میں دینے کی بات ہے دس پرتنٹ ہمتنے دیتے ہیں اور وہ سیوہ کے کارے میں لگتا ہے اس کا صدحان دی ہے ٹھیک ہے چکرپانی مہارا سوامی اگنیوش کو سن لیتے ہیں پھر اور مہمالوں کے پاس میں جانا ہے مجھے آپ تو سیدھے آپ بالکل 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 سوامی جی بولیے مجھے یہ ایک بات کہنی ہے کہ جو چڑھاوہ آتا ہے چڑھاوہ اور عشور کے لیے پرماتما کے لیے یہ اپنے آپ میں بے تکا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کسی عشور کو کوئی پرماتما ہے اس کو کسی کے چڑھاوے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے ہمیں یہ شریر دے دیا بھئی مجھے مہمال اپنی وچار دے رہا ہوں میں تو وید اور اپنشت کے آدھار پر مہرشی دیانند کے وچاروں کے آدھار پر گرنانک دے اور کبیر کے تمام مہمال اپنشت کے آدھار پر میں اپنے وچار دے رہا ہوں میرے کوئی آلک سے وچار نہیں ہے اور میں نے جیون میں اتار کر کے دیکھا ہے کہ یہی ستھے کا راستہ ہے مجھے ساف ساف دیکھتا ہے مہتمہ گاندی جی جو اپنے آپ کو ہندو بھی کہتے تھے بھجن بھی کرتے تھے تینے کہیے جو پیر پر آئی جانے رہے کبھی بھی مندر میں جا کے کوئی چڑھاوہ نہیں چڑھایا انہوں نے اور میں آج بھی نمبر تاس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مندر کے دیوتا کا آپ وہاں سے مورتی کو ہٹا کر کے بیٹھ جائیے کوئی ایک پیسہ چڑھانے والا نہیں آئے گا اور مورتی کے بارے میں یہ پرتشتہ کرنا بند کر دیجئے کہ یہاں آنے سے پوجہ کرنے سے تمہاری منوکامنا پوری ہوگی کوئی چڑھاوہ نہیں آئے گا چڑھاوہ کا کتنا حصہ پوجاری کھا لے رہا ہے اور کتنا کچھ اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے آپ نے جیسے کہا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے چھیکے سوامی اگنیویش لوٹتا ہوں آپ کے پاس سنجے سائنا تمام ساری باتیں سوامی اگنیویش جی نے کہیں ادھاران کے ساتھ بھی بتائیں اپنے انوبہم کے ساتھ بھی بتائیں اور انہوں نے دو چار باتیں کہیں وہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دان دیتے ہیں وہ نا سمجھ ہیں جو دان مندر میں آتا ہے اسے انہوں نے شد بھرشتہ چار بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دان دینا اگنیویش کا سوچک ہے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں آپ سائن سنسطان سے آتے ہیں شریڈی سنسطان سے آتے ہیں جو کہ امیر مندروں میں ایک گنا جاتا ہے ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ دان میں آتا ہے شریڈی مندر میں کیا سوامی اگنیویش صحیح بول رہے ہیں سوامی اگنیویش جو بول رہے تھے وہ درشن کی بات کر رہے تھے ہمارے یہاں دھرم سنسکار آستھا بشواس ان سب چیزوں کو ناکار نہیں سکتے وہ تو مورتی پوجہ کے بیرودھی رہے ہیں یا ہیں اور وہ اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مورتی پوجہ نہیں کرنی چاہیے پرانپرتشتہ نہیں کرنی چاہیے یہ فیکٹ ہے کہ سماج کا دیا ہوا پیسہ یا سماج کا دیا ہوا کوئی بھی چیز سماج کو ہی واپس جانا چاہیے اور پورے سلیکے سے طریقے سے جانا چاہیے جو بھی مندر ہے ہمارے ہندوستان میں اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اب میں شریڈی سائی بابا سنسکار کی بات میں اپریل کی بتا رہا ہوں پھڑنویش جی کی شرکار بننے کے بات سنسکار نے چوتیس کروڑ روپے دیئے ہیں جلسیور یوزنا کے لیے اور تقریباً فورٹی فور کروڑ روپے پورے مہاراستر کے ہسپیٹل میں سیٹی اور ایکس رے مشین کو دینے کے لیے اپریل کیا ہے وہی فیفٹی ایٹ کروڑ روپے وہاں ناسک میں جو کنب لگا ہے اس کے لیے اور پچاس ہزار آدمی تقریباً روز ہمارے ہاں شریڈی سائی بابا سنسکار میں بھوجن کرتے ہیں میں دلی کی بات کروں تو دلی میں لودی وید سائی بابا کا مندر ہے ابھی دو سو کروڑ روپے تقریباً دو سو دھائی سو کروڑ روپے ان کا اپریل ہوا ہے ایک بہترین ہسپیٹل بنانے کے لیے تو سماج تو لاب لے رہا ہے نے ان سب چیزوں کا لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ ایک مندروں میں یا کچھ ایک ایسی جگہ پہ جہاں کی بیوستہ سوچارو روپ سے نہیں چل رہا ہے آپ ڈسدیک میں برندہ بن باقے بیہاری مندر کی بات کر لیجے وہاں پہ آپ جائیے وہاں آپ دیکھیں وہاں کیا بیوستہ ہے آپ پوری میں جگنات مندر چلے جائیے کچھ جگہ ایسے ہیں جو کی روپیہ بلکل پیسہ اسطھیر پڑ گیا ہے اگر یہ چلتا رہا اس کا روٹیشن ہوتا رہا تو اس میں بہت سارے لوگوں کو روجگار بھی ملیں گے اور بہت ساری یوزنائے آ سکتی ہیں جس سے کی پبلک لاغ لے سکتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھئے دھرم گرو سارے دھن گرو بن گئے ہیں بارہ سو پندرہ سو آپ ہی نیوز دکھاتے ہیں پندرہ سو کروڑ روپیہ ہے تو یہ ڈالر ہے یہ ڈالر کی فوٹو ہے اس پر لکھا in god we trust سارے یو ایس کا ڈالر پر لکھا ہے in god we trust لیکن یہاں سارے جتنے دھرم گرو ہیں in dollar we trust سارے ڈالر پر ہی trust کرتے ہیں تو دھرم گرو سارے دھن گرو ہو گئے ہیں اس دھن کا بڑھیاں اپیوگ ہو سماج میں لگے سماج کے کاموں میں لگے بیروزگاری دور ہو ہمارے دیش سے وکاس کی باتیں ہو اور یہاں پہ ہمارے صدی وینایک مندر کے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں جنڈر والان کے trustی ہیں ہمارے گوہل صاحب وہ بھی بہت بڑے کام کرتے ہیں آپ سارے سنستانوں پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے سوامی اگنیویش جی کی پرابلم یہ ہے کہ یہ تو دھرمی کا آدمی ہے ہی نہیں نا یہ تو ان کی ان کی ایک دھرمی بلکل بیپریت ہے دوسری ہے اب جس کی آستہ ہے کہ میں شیریڈی سائی بابا سنستان میں جاؤں بابا کے دیا ہوا آشرباد ہے وہاں پہ میں کچھ دان کروں تو اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے کہیں دروازے دروازے گھوم گھوم کے پیسہ تو نہیں کھٹا کیا جا رہا ہے نا اس دن جو کے لیے تو سوامی اگنیویش جی کا یہ question یہ سوال اٹھانا یہ publicity stunt ہے کیونکہ یہ دھرمی بہت ہی میرے کو نہیں لگتا کہ دھرم کے بارے میں بہت اچھی ان کی پکڑ ہے یا knowledge ہے یہ دھرم کو بڑھیا سے سمجھتے نہیں یہ آستہ کو نہیں سمجھتے میں سوامی اگنیویش کا اس پاس پسٹی کرن بھی لوں گا ان کا جواب بھی لوں گا ساتھی رویندر گوہل اور ناریندر رانین صاحب کے پاس بھی ہم چلیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ کیا سوامی اگنیویش جو کہہ رہے ہیں کہ مندروں میں جو دان آتا ہے وہ دراصل شد بھرشتہ چار ہے کیا وہ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے کیا انہیں ایسا لگتا ہے کہ سوامی اگنیویش صحیح بول رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چاہیے مندروں میں دان میں آنے والے پیسوں کا کیا دروپی ہوگتا ہے اس وشے پر ہم بڑی بحث کر رہے ہیں ناریندر رانے ہمارے ساتھ ہیں صدی بنائک ٹیمپل ٹرسٹ کے چیئرمن ناریندر رانے صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی ایک شد بھرشتہ چار ہے جو پیسہ آتا ہے مندروں میں اس سے بھرشتہ چار ہوتا ہے وہ صحیح کاموں میں نہیں لگایا جاتا کیا یہ بات صحیح ہے ایسا میں نہیں کہہ سکتا ہوں ایسی ہے بات کہ مہارشتہ شاسن کے انڈر ہم لوگ کام کر رہے ہیں شریڈی سہستان کر رہے ہیں پندر پور کر رہے ہیں کولا پور کر رہے ہیں یہ جو چار پرشتے ہیں مہارشتہ کے وہ شاسن کے انڈرم کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایسی ہے جو پیسہ آئے وہ ایسی ہے اور میڈیکل کے لئے ہیلپ کرتے ہیں جیسا کہ شریڈی سہستان کے رسٹے نے کہا ہے کہ لاشٹ اپریل میں جلے اپتہ شیوار یوتنا نام کی ایک اچھی یوزنہ آئی تھی سیہب نے ہم کو آوان کیا تھا یہ شیوزنہ کو مدک کرو تابڑ تو ہم نے سب سے پہلے مہارشتہ کے 34 ڈسٹرک میں جو ہے 34 کروڑ روپے دینے کا نیرنے سب سے پہلے سیدھی نیرنے ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد بھی ایک اچھا نیرنے ہم نے لیا ہے یہ پائسہ جو ہے وہ نیچت طور پر گور گریبوں کا پائسہ ہے گور گریبوں تک پہنچانے کا ہم لوگ ایک جریہ کر کے کام کرتے ہیں آنے والے سمائی میں ہم نے ایک نیرنے لیا ہے کہ 7.5 کروڑ روپے دیکھیں مہارشتہ میں پورے جو بھی ڈسٹرک ہسپیڈلز ہے وہ ہسپیڈلز کے اندر 102 ڈائیلیسس مچین دینے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پہلے جب ہی جب ہی نیسرگی کا اپتی آئی تھی سووی جولے کی جو نیسرگی کا اپتی تھی اس کے اندر ہم نے رائیگر رتنگری ڈسٹرک کے جیسے اس کے اندر 5 کروڑ روپے کھرچہ کر کے گاؤ جو ہے ویلیج واپس کھڑا کرنے کا کام کیا ایک اردو سکول جو پوری نیستنا بطوئی تھی 15 لاکھ روپے دے کے وہ اردو سکول کھڑا کرنے کا کام نیسرگی کیا اس کے پہلے بھی جو 2003 گاؤ جو ہے ویلیج واپس کھڑا کرنے کا کام کیا ایک اردو سکول جو پوری نیستنا بطوئی تھی 15 لاکھ روپے دے کے وہ اردو سکول کھڑا کرنے کا کام نیاس نے کیا اس کے پہلے بھی جو دوہزار تیوہ کا بھی دوسکا تھا اس کے اندر بھی پچیس کورڈ روپے جو اے ہو سی ام پنڈ میں دینے کا کام کیا اور مہارشتہ ہی نہیں بلکہ پودرات کا بھکم پہ ہو اترانچال کا جل پرالے میں بھی ہم نے پچیس لاکھ روپے دینے کا کام کیا تو یہ جو پیسہ ہے اور نچی طور پر ہم لوگ شاسن کے اندر رہنے کے بہوجود بھی شاسن کے ڈائریکشن کے بعد یہ پیسہ گھری بھونگ تک کرچہ کرنے کا کام کرتے ہیں آج بھی ہم لوگ نیاس کے مادیم سے ڈائیلیسیس سینٹر چالاتے ہیں جس کے اندر دین میں بیالیس پیشن ڈائیلیسیس کیا جاتے ہیں نام ماتر پیشن لینے کے بعد اس کے بعد ہمارا ایک سال میں بارہ کروڑ روپے جو ہے ہم ہسپیٹل میں جو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار روپے دینے کا کام وقت تک آٹھ سائنس کو ستینو فیکلٹی کی بھوک جو ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے یہ صرف بھوک باتنے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں تو میرا ایک کہنا ہے کہ یہ جو پیشن ہے یہ صحیح طریقے سے یوز کرنے کا کام نیاس کے مادیم سے آج تک ہم لوگ نے کیا ہے اور اس کے آگے بھی شاسن کے مادیم سے ہم لوگ یہ کام کرنے والے ہیں پھر ربیندر گوہل صاحب پھر سوامی اگنیویش کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک شد بھرشتہ چار ہے میں آپ سب کو درشکوں کو پرنام کرتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی اگنیویش ایک بھرمیت جہتنی ہے ان کا دھرم کے بارے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے چرچہ میں بنے رہنے کے لیے ٹی وی کی ڈیویٹس میں آنے کے لیے وہ ہمیشہ سناتن دھرم ہندو دھرم کو کوشتے رہتے ہیں اور آج وہ جو چولہ دھارند کر کے جو تھوڑا بہت مان سممان پاتے ہیں وہ بھی اسی سناتن اور ہندو دھرم کے کارن سہی ہے ہن نے تھا وہ سامان یا ویش ڈال کر گھومیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کیا ستھیتی سماج میں ہے ہمارے یہاں پر کسی بھی پرکار کی ایک پویا پتتی کا کہیں کسی اس میں نہیں ہے کسی بھی پتی کو اپنے دھن سے اپنے دھرم کو ماننے کا بھگوان کی پوجا کرنے کا سبھی لوگ ستنتر ہیں اس میں جو مورتی پوجاک ہیں وہ بھی جو مورتی پوجا نہیں کرتے اس کے لیے بھی کوئی ویرودہ باس نہیں ہے وہ ویسا مانیں لیکن یہ کہنا کہ مندروں میں چڑھنے والا سبھی پیسہ ماتر بھرشتا چار ہے یہ اس سے کوئی بھی پتی سہمت نہیں ہو سکتا مندروں میں چڑھنے والے چڑھاوے سے انیک سماجی کاریہ ہو رہے ہیں کچھ اپواد ہو سکتے ہیں جہاں ایسے کچھ مندر ہیں جہاں کچھ نیجی ویکتیوں کا ان کے اوپر نینترن ہے باقی جہاں بڑے بڑے سبھی مندر ہیں ان میں ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں ایک ایک پیسے کا آرڈٹ ہوتا ہے اور اس پیسے کو سماجی اور دھارمی کاریوں میں لگایا جائے اس سے بہت بڑے سماجی کاریہ ہو رہے ہیں انیک سکول چل رہے ہیں انیک گوشالہیں چل رہی ہیں انیک سماجی کاریوں کے لیے پیسہ لگتا ہے ہمارا اپنا مندر اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ جو یہ ہمارے باقی مندروں کے نام آپ نے لیے ہیں لیکن دلی میں جھنڈے والا مندر ماتا کی بہت مانتہ ہے ہجاروں لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے چڑھاوے کا ایک ایک پیسے کا صدوق یوگ ہوتا ہے ہم پیسے کے ایف ڈی بنانے میں ہم بشواس نہیں کرتے ہیں ہمارا بہت سارا پیسہ چڑھاوے کا مندر کی دیکھ ریکھ مندر کے وکاس کے لیے مندر میں ہونے والے کارکموں کے لیے اور ساماجی کاریوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جھنڈے والا مندر کی اور سے انیک ایلو پیتھی ہومیو پیتھی آئر ویدک نیچرو پیتھی کے ڈیسپینچریاں ہماری یہاں چل رہی ہیں نیشل کا ہمارے یہاں ہر مہینے کوئی نہ کوئی کیمپ لگتا رہتا ہے ہسپتالوں کے سو جنے سے نیشل کیمپ لگتے ہیں ہجاروں لوگوں کا بھندارہ چلتا ہے گوشالہ چلتی ہے سکول ہمارا ایک ایک مہلاؤں کے لیے ان کو سلائی وغیرہ کا کیندر چلتا ہے مندر کے آس پاس جو بکشہ مانگنے والے بچے ہیں ان کو ہم نیشل کو مہندی سکھا کر ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ہم کام کر رہے ہیں اپنے ہی مندر پریسر میں ہم آس پاس کے گریب بچوں کو نیشل ان کو سکھ شاہر کوشی میں آپ نے بڑا اچھا مدہ اٹھا ہے رویندر گویل جی میں سیدھے سوامی اگنیویش سے پوچھ لیتا ہوں سوامی اگنیویش سوروجگار کی یوجنائے چل رہی ہیں دان میں آنے والے پیسے سے اسپتال چل رہے ہیں ڈسپینسریاں چل رہی ہیں اناد بچوں کے لیے یوجنائے چل رہی ہیں اس کے علاوہ تمام سارے لوگ لابانویت ہو رہے ہیں جس طریقے سے گویل صاحب رانے صاحب بتا رہے ہیں سنجیہ سائنات بتا رہے ہیں دوسری بات ہے کہ چندہ سوئچہ سے دیا جاتا ہے کوئی مندر گریواں پکڑ کر چندہ مانگتا نہیں کسی سے سوئچہ سے دیا گیا دان یا چندہ اس میں آپ کو آپتی کیا ہے اگر اس سے اتنے سارے بھلائی کے کام چل رہے تھے میں نے جیسے کہا کہ یہ اس کی پچھیکی تو بھاونہ ہے میں بات پوری کہتا ہے جی بولیے سوامی جی سوامی جی ایک منٹ سنے جارا اچھا سن لیجیے میں اپنے بات کہہ رہا ہوں میں نے سن لی آپ کے بات مندر میں رویندر گوہیندی لوٹے ہیں آپ کے بات رویندر گوہیندی میں لوٹے ہیں آپ کے بات آپ اپنی بات پوری کیجئے گا سوامی اگنی ویش بولی میں شروع میں ایک بات کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے تمام دنیا کے بھارت کے خاص کر کے درتی کے آریہ ورد کی درتی کے تمام جتنے مہا پروش ہوئے ہیں انہوں نے اس پرکار کے اندر وشواز کا سارہ لے کر کے جو سچیدانند مورتی بنا کے چڑھاوہ لے کر کے اور اس طرح کا دندہ اپنایا ہوا ہے اس کی آلوچنہ کی ہے دیکھت آپ کے سہارے سے پہلے بھارت کی درتی پر کہیں پر ایک میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں آپ چڑھاوہ لے ہی تب سکتے ہیں جب آپ چڑھاوہ آپ لے ہی تب سکتے ہیں آپ نے ایک دھارمی چولہ پہن کے ایسے اکٹھا کیے اس کی کوئی آڈٹ ہے اس کی کوئی آڈٹ ہے آپ کے پاس آپ جو دھارمی چولہ پہن کے سوابی روزگار چلتے ہیں اس کا کوئی اس کا کوئی اکاونٹ ہے آپ کے پاس یہ دھنگڑا کرتے گھوم رہے سوابی دیو آپ جو بزنس کرتے ہیں آپ جو دھنگڑا کرتے ہیں سوال ان کے پاس تک پہنچ چکے ان کی بزیش یادرہ کہاں سے ہوتی ہے یہ بتائیں یہ کہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے بتاؤں گا میرا ایک ایک چیز آڈٹ ہو رہا ہے منڈروں میں یہ ایک ایک آڈٹ ہو رہا ہے میرا اور آپ جب چاہئے حساب ملے گا کیوں ہندو منڈرم کے ہی منڈر دکھتے ہیں آپ کو میری بات آپ نے مدرسوں کی کیوں نہیں بات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو باتوں سے بات کی آپ نے مدرسوں کی کیوں نہیں بات کی آپ نے وکبول کی کیوں نہیں بات کی میں ان کی بھی کر رہا ہوں میں نے ابھی کہا قبروں پر جو چادریں چڑھائی جا رہے ہیں مہاں برشتہ اچار ہو رہا ہے عجمیر شریف درگاہ کی بات میں نے کہی ہے ایسے میں نے اوروں کا بھی کہا ہے ایک سناتر فرمترہ پہلے اور تمام چیزوں کا کہا ہے ہمارے گردواروں کے پیسے سے راجنیتی چل رہی ہے ساپ ساپ پارٹیاں چناؤ لڑ رہی ہیں اور پتہ نہیں ستا کی راجنیتی کر رہی ہے ساپ 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 آوائے کا کوئی اور اپیوگ ہو رہا ہے اور کیول دکھانے کے لیے کھوڑا سا پیسہ کسی اتھر لگا دیا جا رہا ہے سوابی بھی آپ ایک پرسنے کا جواب ہی نہیں دیجئے جو آپ دھارمی چولہ پہن کے آپ کی مجھے پولنے تو اس کا کوئی آڈٹ ہے آپ کے پاس مجھے بولنے دیجئے آپ آپ بولی تو نہیں رہنا ہے اس پرسنے کا جواب ہی نہیں دیجئے میں نے کبھی کوئی اس روجگار اس چولے کے بل پر میں نے کسی سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا اور جب مجھے انہائے سے لڑنا پڑا یہ چولہ اتار کے میں نے پھینک دیا اے مرحب سینہ میں ایک مہینے تک انڈر گراؤنڈ رہا آپ تو اکیلے ہیں آپ ہی بولہ آپ ہی بہنیائے سے لڑنے کے لیے سنیے اکیلے کا سوال نہیں ہے آپ سادھارن ویس پہن کے گھونیے نا سوامی جی آپ کو پتا چل جائے گا لیکن یہاں پر سوال آپ چولہ کیوں دھارن میں یہاں پر سوال کسی کے چولے کا نہیں چاہتا میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مورتی پوجہ کا اوچتی سی دکھر دیجئے بینہ مورتی کے اور بینہ مورتی کو پرماتما بتائے آپ کہیں ایک بساک چلاؤں لے کر کے دکھائیں لوگوں سے دان آپ سے دان کرنے کے لیے دان مانگیں آپ نے چاہتے ہیں تو دان سے چلتے ہیں میں بہت بڑھان ہے کسی سے کہہ رہا ہوں مورتی پوجہ کو مادیم بنا کر مورتی پوجہ کو مادیم بنا کر کے لوگوں کو آپ کا سوال مورتی پوجہ پہ ہے ان سے سنیں میں دونوں کہہ رہا ہوں مورتی پوجہ کو مادیم بنایا جا رہا ہے اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ مورتی میں ہے وہ تمہاری منوکامنا پوری کرے گا جس دن آپ یہ بات ہٹا دیجئے سارے مندر بدکانے جس کے مسجد کی اور دنیا بھر کی دکانے بند ہو جائیں گے یہ لوگوں کی آسطہ پہ پر پرشنچن لگا رہے ہیں آسطہ کا دوہن ہو رہا ہے لوگوں کی شدہ کا دوہن ہو رہا ہے ابھی تو وہی کام کر رہے ہیں آپ اپنے بچار پوجے وردائے پہ کیوں تھی رہے ہیں یہ سوامی کی برسوں سے اس دیش میں ملتی بھی جا ہوتے ہیں یہ سوامی کی برسوں سے یہی بات میں ہی بیانند نے کہی یہ ان کے کارنٹ سے ہو رہا ہے یہ سوامی کی برسوں سے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اس لیے میں پوری پرامانکتہ سے یہ بات کر رہا ہوں یہ تو لگتا ہے کہ آج کل آپ کی بکنداری گم ہو گئی ہے آپ تھوڑا گم کی تراشت میں ہیں اس لیے ایسے ایسے سوال اٹھا رہے ہیں سوچ کے ساتھ آپ آئیے میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں پھر کڑی ہے سوامی اگنیویش آپ کو آواز بل رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی مندر میں کسی گزوارے میں اور کسی اگر کسی آشرب میں کوئی جاتا ہے تو یہ آبشت نہیں ہے کہ وہ کیول بھگوان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا برشتہ چار کے لیے جاتا ہے وہ من کی شانتی کے لیے جاتا ہے ہمارے ہاں من کی شانتی کے انیک اپائے سجھائے گئے ہیں جن میں سے جو سوامی جی کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ بینہ مورتی پوجا کیے بھی کسی کو شانتی کیا ہے تو کرے مورتی پوجا کا درد کرنے والے لوگ ان کو سوالی دیانند کو کبھی میں ائرپورٹ بنانے کے لیے ہم نے پچاس پر اٹھے دیا سرکار کو مورتی پوجاں نے سوالی دیانند کو پورا سممان دیا ہے کیونکہ وہ ان کا اپنا بجار ہو سکتا ہے یہاں پر ایک اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے یہی سے سوالی چکرپانی مہاراج بھی ہمارے ساتھ ان کے پاس بھی ہم جائیں گے ایک چھوٹ اس کو پھر سے جاری رکھتے ہیں اور چکرپانی مہاراج میں سوالی اگنیویش کی وات سے نہ تو اتفاق رکھ رہا ہوں نہ ہی ان کی ترتیوں کو میں خارج کر رہا ہوں لیکن اگداراً ضرور آپ کو دینا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں کو کہ سوالی پدبناب مندر جس کا ذکر سنجے سائنات نے بھی کیا کہ وہاں کا ٹرس بھی بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے سپریم کورٹ نے اس مندر کی جانچ کے لئے جو کمیٹی بٹھائی تھی اس کمیٹی نے اپنی جانچ میں بتایا کہ جو مول خزانہ تھا اس میں سے کافی کچھ خزانہ غائب تھا یعنی برشتہ چار تو ہوتا ہے یہ تو ماننا پڑے گا اور بڑے بڑے مندروں میں بھی ہوتا ہے پدبناب جیسے مندر کے بارے میں ہے یہ رپورٹ دیکھئے ایسا ہے میں پدبنابان مندر میں گیا ہوں وہاں کے راجہ سے بھی ملا ہوں اور وہاں پہ میں دیکھا ہوں بہت ہی بیوستیت روپ سے وہاں کا سنچالن ہوتا ہے اس میں دورانے اور کافی اس سرستہ سے بھی کافی سماجی کاری کیے جاتے ہیں دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو برشتہ چار ہے مندروں کی جس پرکار سے برشتہ چار جہاں پہ جس مندروں پہ پیسہ آتی ہے وہاں پہ سرکار کا کبجہ ہے مندروں پہ خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ نہ کر کے بلکہ سرکار منمانی طریقے سے کرتے ہیں وہاں پہ جو عدیقاری ہوتے ہیں وہ گھوٹالے کرتے ہیں وہاں پہ برشتہ چار پھیلاتے ہیں سوال اس بات کا ہے سرکاریں وقبوڑ کی طرح سناتن دھر پیٹ کے اسطحپنا ابھی تک کیوں نہیں کی میں لیکن سنجے سائینات آپ کی اس بات سے تفاق نہیں رکھتے سنجے سائینات آپ کی اس بات پر آپ چکرپانی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی صرف جیمواری نہیں ہے سیویل سوسائٹی کے بھی جیمواری ہے اور ہمارے تمام مندر اور ٹرسٹ کے بھی جیمواری ہے کہ ہمارے دیش کا ناغریک اچھی طرح سے رہے یہ ٹرسٹ ہے جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اگر ان سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے جوڑ دیا جائے اور کسی آج مہاراست میں کسان آتمہتیا کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے وہاں پہ پانی پہنچانے کا دوبائی میں سنگاپور میں بہت ساری اچھی سندھائی کے سمندر سے پانی نہیں کر رہا ہے آپ سنیے سوال اس بات کا ہے سوال یہ ہے کہ سیویل سوسائٹی یہ جمتہ کا پیسہ ہے سوال اس بات کا ہے سناتن درم کا جو پیسہ آ رہا ہے سناتن درم میں آنے چاہے سنیے سناتن درم کا پیسہ سب تو سناتنی ہیں اس ہندوستان میں رہنے والے چکرپالی کی سارے تو سناتنی ہی ہیں سنیے میری بات سنیے جو آسرم کمجور ہے وہاں پہ کیوں نہیں خرچ کرتی ہے سرکاریں اپنے من مانئے اب کسان مر رہے تو اس کے دوسری مندر ہے سوال اس بات کا ہے کہ سناتن درم پہ وہ پیسہ سناتن درم کی کیوں نہیں کرتی اور ورک بٹ بنا دیا گیا ورک بوٹ کو سرکاریں پیسہ دے رہے ہیں یہ بتائیے کہ مہاراست میں میرے پاس سمیں بلکل ختم ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سوامی اگلی بیش نے یہ سوال اٹھایا ہے تو وہ کم سے کم اس سوال کو سوال نہ بنے رہنے دے یا تو اسے ایک سخارات مک مہم بنائیں یا پھر سنجے سائینات اور چکرپانی مہاراج یا پھر جو ٹرستی آج ہمارے ساتھ تھے رویندر گوہل اور نریندر رانے صاحب ان کی بات سے پھر سہمت ہی جتا ہے اپنی بارال بہب بات ہم دنواد کرنا چاہیں گے بڑی بحث میں آج سبھی کا جڑنے کے لیے اسی کے ساتھ بڑی بحث میں آج کے لیے اتنا ہی وقت ایک چھوٹے زبریک کا ہے